جماعت المسلمین کی طرف سے شائع سوال اگلا جماعت المسلمین والوں نے آپ کو کون سا حصولی اختلاف ہے آپ کو ان سے کون سا حصولی اختلاف ہے جبکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح مسلم کہلوانے پر ظہر دیتے ہیں اور نماز بھی رفیل ایدین سے پڑھتے ہیں صرف صرف رفیل ایدین سے نماز پڑھ لینا یا مسلم کے لانا کافی تو نہیں ہے نا ان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر بھی اور کئی حدیث کی کتابوں میں میں نے یا تو نبی والے لیکچر میں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا ہے مشرق اس پہ شرک کا فتوہ لگائے گا تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ فتوہ لگانے والا شرک پہ ہوگا یا جس پہ لگایا جا رہا ہے آپ نے فرمایا جو لگا رہا ہوگا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا لگانے والے پہ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کسی کو اے کافر کہیں تو آپ پہ فتوہ لوٹ آئے گا تو یہ تو ہر بندے کو مشرق کہتے ہیں پھرتے ہیں ہم نے کسی کو کافر یا مشرق نہیں کہا یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں ہم پر لوگ اتحام لگاتے ہیں کہ ہم نے کافر کہہ دیا مشرق کہہ دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری کتابیں تقریباً تیس ہزار صفات ہیں الحمدللہ اتنی تحقیقی کتابیں ہیں کہ کسی فرقے کے پاس ایسی کتابیں نہیں ان تیس ہزار صفات میں ایک سطر بھی آپ دکھا دیں جہاں پر ہم نے کسی کو کافر یا مشرق کہا لیکن ہم ان افعال کو کفر و شرق بتاتے ہیں جو اس امت میں لوگ کر رہے ہیں ایک آدمی ہے اگر وہ ستاروں سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ شرق ہے اس کو بھی ہم مشرق نہیں کہتے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشرق کا تو وہ دین سے اور دور ہو جائے گا اس کو قریب لانا ہے اس کے فیل کو شرق بتایا اس کے فیل کو کفر بتایا ایسے ہی فرقہ پرستی کو ہم کفر و شرق بتاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ گر سناتے ہیں ہم کسی کو کافریاں مشرق نہیں کہتے یہ بات یاد رکھیں لہٰذا ہم پر یہ الزام ہے وہ فضول ہے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے قریب کوئی نہ جائے ٹھیک ہے ننابنا ایون اہل ادیس کو یہ شرق پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل ادیس نام رکھ لیا آپ اس کو بدت کہہ لیں اگر زیادہ آپ کو اختلاف ہے شرق کہاں سے ہو گیا اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا جوڑ دیا اس کو یعنی میں خود ان ناموں کے خلاب بولتا ہوں لیکن آپ شرق کہاں کے پھر کہیں نماز نہیں ہوتی ان کے بیچھے یہ آپ بتا ہے مام کعبہ کے بیچھے بھی نماز نہیں پڑتا ہے جی ہے سہی تو انہوں نے تو سب کے اوپر یعنی کفر شرق کے فتوے یہ تکفیری سوچ والی یہ خارجیوں نہیں سوچ ہے جو بخاری مسلم موجود ہے قیامت تک ایسے خارجی نکلیں گے تو ہمیں ان سے مین اختلاف یہ ہے ان کی تکفیری سوچ کی برنس جو ہر بندے کے اوپر یہ شرق کے فتوے لگاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت پڑھی ہے وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُ دِينَهُمْ وَكَانُ شِيْعَا کہ تم مشرقین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوال یہ ہے کہ دین کے فرقے ٹکڑے بنتے کیسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت تھی اس کا نام تھا جماعت المسلمین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اب جو بھی جماعت المسلمین کے علاوہ اپنی ٹولی اپنے گروہ اپنے فرقے اپنی تنظیم کا نام رکھتا ہے اور جماعت المسلمین کی وحدانیت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے تو فرقہ ایسے ہی بنتا ہے نام رکھنے سے ہی ابتدا ہوتی ہے آپ نے اپنے فرقے کا کوئی بھی نام رکھ لیا اچھا سا نام آپ نے خود نام لیا کہ جی جیسے اہلِ حدیث اہلِ سنت اہلِ قرآن کوئی بھی نام ہم نے رکھ لیا تو نام رکھنے کے بعد ہی فرقے کی بنیاد پڑتی ہے اور اللہ رب العزت نے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والے لوگوں کو بتایا کہ یہ شرک ہے تمہارا یہ عمل یہ شرک ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیا اللہ کے رکھے ہوئے نام مسلم میں کوئی خرابی ہے کیا مسلم نام میں کوئی کبھی ہے کوئی نقص ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ دوسرا نام رکھتے ہیں کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا دین کامل ہے اور اس کامل شدہ دین کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کامل شدہ دین کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب دین کے باہر ہے جو بھی فرقہ بنا ہے اس نے اپنا نام اپنی مرضی سے رکھا مسلم نام کے علاوہ جتنے نام آج رکھے گئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا تو اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم مسلم نام اختیار کر لیں ہم اپنے مہباب کے رکھے ہوئے نام کو درک نہیں کرتے کسی نے آپ کا نام ساجد اگر والدین نے رکھا ساجد تو وہ اپنے آپ کو ساجد ہی کہتا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی نام اس کو پکارا بھی جائے تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں میرے والدین نے میرا نام ساجد رکھا ہے آپ کیوں میرا نام بدلتے ہیں اور یہ تو والدین کی بات نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا رکھا ہوا نام ہے قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے ہوا سماکم المسلمین سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تو جب والدین کے نام سے تنی محبت ہے تو اللہ کے نام سے کیوں محبت نہیں ہے آپ کو اللہ نے نام رکھا مسلم اس کو اختیار کریں زد میں کیوں پڑھتے ہیں لوگ کہ نام رکھا تو کیا ہو جائے گا ہوگا تو کچھ بھی نہیں لیکن آخرت خراب ہو جائے گی اس سے ڈرنا چاہیے ناموں سے ہی فرقے بنتے ہیں اور فرقہ بندی کو اللہ نے شرک بتایا ہے سورہ روم کی آیت اب کسی فرقے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور ایک مسلم اس مسجد میں جاتا ہے تو وہ ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا دیکھیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اتنی آلی شان مسجدیں ہوتی ہیں قالین والی فانوس ہوتے ہیں اب تو ایسی بھی لگ گئے ہیں ہماری تو کسی مسجد میں ایسی سہولت نہیں ہے ساری مسجدیں ہماری سادھی ہوتی ہیں ہم آخر کیوں ان میں نمازیں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے جا کر کوئی ہمارا شوق نہیں ہے اس کے اندر کوئی ہماری اپنی خوشی ہو بات یہ ہے کہ ہم پابند ہیں دین اسلام میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے فرقے بنا لئے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو ہمارا واسطہ فرقہ پرستوں سے اللہ نے ختم کر دیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق جو عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اگرچہ فرقہ پرستی چھوڑنے کی بنا پر تنہا ہونے کی وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ لیندین بند کر دیں کاروبار ختم اس کو راشن نہیں دینا یہ بھوکا مر جائے اور آپ کو بھوکا رہنا پڑے آپ بھوکے رہیں درختوں کی جڑے چھبانی پڑے تو درختوں کی جڑے چھبا کے زندہ رہیں اگر مرتے بھی ہیں تو اس حالت پر مر جائیں کسی فرقے میں شامل نہ ہو تو فرقہ بندی ایسی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کو یہ حکم دے دیا کہ تم مر جاؤ لیکن فرقوں میں نہ جاؤ